اسلام علیکم دوستوں دوستوں میرے رات میں ابھی موبائل ہے نوکیا کا 33 جو نیو مادل آیا ہوا ہے وہ اس میں جو مسئلہ ہے یہ اکثر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا وائٹ کا مسئلہ دا اس کے الچڈی وائٹ ہو جاتی ہے یہ پانی میں گرنے سے ہوتا ہے یہاں ہاتھ سے گرنے سے ہو جاتا ہے یہ کبھی کبھی ریس سے ہی جدہ چلتے یہ وائٹ ہو جاتا ہے دوستوں دیکھتے ہیں کہ اس کا مسئلہ یہ ہلکے سے ہوتا ہے ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو این آر سولیشن این آر سولیشن کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں کلک کریں اور سائیڈ میں جو بیل آئیکون ہے اس کو کلک کرنا نہ بھولیں بیل آئیکون کو کلک کرنے سے میری جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ گی اس کا نوٹیفشن آپ کو ریسیب ہوگا اور ویڈیو دیکھنا لائک کرنا کمنٹ کرنا نہ بھولیں دوستوں یہ آپ کے سامنے ہے یہ نوکیا 33 دس کا یہ LCD کنیکٹر ہے اس میں جو پرنٹ ہوتے ہیں ایک سے چار تک پرنٹ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آگے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ ایک سے بارہ اور تیرہ سے چوبیس چوبیس پرنٹ ہوتے ہیں یہ ایک سے جو چار پرنٹ ہوتے ہیں ون ٹو ٹری فور یہ آپ کے سامنے آگیا ہے یہ پرنٹ ڈسپلے کے ہوتے ہیں ان پرنٹوں میں سے ایک بھی پرنٹ مس ہو جائے تو یہ سیٹ وائیڈ ڈسپلے شو کرتا ہے آپ ان کو چیک کریں اس میں سے کوئی بھی پرنٹ مس ہو اس کو آپ جم پر دیں دوستو یہ آپ کے سامنے میں نے پورا اس کا نقشہ رکھ دیا ہے یہ پرنٹس کہاں سے آتے ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں ہمارے پاس یہ موبائل ہے اس کا جو پرنٹ مس ہے وہ تین نمبر پرنٹ ہے میں آپ کو یہ نشان لے کے بتاتا ہوں یہ دیکھو نشان لگا ہے یہ تین نمبر پرنٹ مس ہے یہ پرنٹ اس پرنٹ کے وجہ سے ہمارا یہ موبائل ہے ڈسپلی نہیں دے رہا ہے دوستو یہ پرنٹ میں نے لگا لیا ہے یہ تین نمبر پرنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایرو کے اندر جو یہ پرنٹ ہے یہ تین نمبر لائن میں نے لگا لی ہے لائن لگانے کے بعد اس کی جو LCD ہے وہ شو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ آپ کو میں چیک کر آتا ہوں اس کو یہ کنیکٹر لگا لیں کنیکٹر لگانے کے بعد اس میں آپ دیٹرین کر دیں یہ پاور آن کر لیں یہ دوستو یہ آپ کے سامنے ہے یہ موبائل ڈسپلی دے رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل اوکے ہو گیا ہے اور اس کی ڈسپلی بلکل اوکے ہو گیا ہے دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چار جو لائن ہوتی ہیں یہی ڈسپلی کے لائن ہوتی ہیں ان کو چیک کریں ان میں سے کوئی بھی میسو اس کو آپ جمپر دے دیں اور آپ کا سیٹ اوکے ہو جائے گا